اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے دوستو دوستو مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدہ ہو گئی مگر بدن پر جو بھی گزرے گی روح ضرور اسے اگاہم متاثر ہوگی جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زاہد دنیا میں تھنڈا پانی سردہوا نرم فرش لذیذ کھانا سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راہ تو لذت روح کو پہنچتی ہے اور ان کے آکس بھی جسم پر ہی وارد ہوتے ہیں اور کلفت و عذیت روح پاتی ہے اور روح کے لیے خاص اپنی راہ تو علم کے اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو انسان کی روح کے متعلق ہے جس کے بارے میں کچھ سوالات ہمارے ذہن میں رونما ہوتے ہیں جیسا کہ مرنے کے بعد انسانی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے انسان کی روح کیسے نکلتی ہے موت کا فرشتہ انسانی روح کے ساتھ کیا کرتا ہے مرنے کے بعد انسانی روح کہاں جاتی ہے اور اس کا اگلا ٹھکانہ کون سا ہوتا ہے ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوسرے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر پہلی مرتبہ آنا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر کے ہمارے چینل کی کمنٹی کا حصہ بان جائیے تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو روح کے بارے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روح کی حقیقت کے بارے میں جواب نہیں دیا بلکہ وہی الہیہ کا انتظار فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بات کی ہدایت فرما دی کہ روح ایک عمر ربی ہے یعنی روح بھی میرے رب کے عمر کن سے ہی ہے اور اس کی مخلوق ہے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے نگا یا علی موت کے آخری وقت جب موت بالکل قریب ہو اس وقت کیا ہوتا ہے باز یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان کی زندگی پوری ہونے لگتی ہے اور موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو اس وقت انسان کے وجود میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی کون سی بغاوت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی نعمتیں اللہ نے انسان کو آتا کی ہیں وہ سب اس کی باتیں ماننا چھوڑ دیتی ہے اور اس کا جسم صرف ایک گوشت کا لوتھرہ بن جاتا ہے انسان کی روح جسم میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے اس وقت انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا جسم میری بات کیوں نہیں مان رہا اس وقت انسان کی روح یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ جسم کو اٹھائے وہ جسم کو منائے لیکن افسوس جو اس وقت ملا وہ پورا ہو چکا ہے ابھی انسان اس کفیت میں حران و پرشان ہی ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں موت کا فرشتہ آن پہنچا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے جیسے انسان موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ میرا جسم میری بات نہیں مانے گا اس وقت انسان کے وجود سے انسان کا نکاب اتر جاتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا نکاب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے اندر شیطان چھپا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو دنیا برا سمجھتی ہے لیکن وہ انسان اصل میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے اس وقت اگر انسان اصل میں نیک ہوتا تو اس کے نیک عمال اس کی روح جو جسم و دماغ میں گھومتی رہتی ہے اسے کہنے لگتے ہیں کہ فرشتے کو دیکھ کر گھبراو نہیں کیونکہ اس فرشتے کو بھی اسی نے بنایا ہے جس کی عبادت تو پوری زندگی کرتا رہا کہہ دو کہ تو اسی اللہ کو مانتا ہے اور کہہ دو کہ تو اسی رسول پر ایمان لاتا ہے جس پر ایمان یہ فرشتہ بھی رکھتا ہے اس وقت ایمان والا انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر موت کا فرشتہ مسکرانے لگتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کو خوشبودار گلاب کی خوشپوکم محسوس کرے لیکن اگر انسان سب عمال دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور حقیقت میں وہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا تھا تو اس وقت اس کے بعد عمال شیطان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میں کامجاب ہو گیا ہوں میں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے تو زندگی بھر میرے کہنے پر اپنی خواہشوں کی پیچھے بھاگتا رہا اب دیکھ یہ وہی وقت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور میں نے بھی تیرے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے گمراہ کر دوں گا اور میں نے بھی تیرے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے گمراہ کر دوں گا تو وہ اتنی دیر میں گھبرا کر اپنے جسم کے مختلف حصوں کو اٹھانے کی اور بھی کوشش کرنے لگتا ہے موت کا فرشتہ اس کی روح کی گھبراوٹ کو محسوس کر کے یہ سمجھ جاتا ہے یہ بندہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتا اور انسانوں پر ظلم کرتا آیا ہے اس وقت اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے کھینچ کر جیسے کسی کانٹوں والے درخت پر کوئی ریشم کا کپڑا لپٹ جائے اور اسے کھینچا جائے اس انسان کی روح اپنے جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی لیکن افسوسوں سے کھینچ کھینچ کر بہت سی تکلیف کے ساتھ روح سے الگ کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں جب انسان کی روح کو انسان کے جسم سے الگ کیا جائے تو وہ کہنے لگا یا علی اس سخت وقت سے کیسے بچا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سخت وقت سے بچنے کا ایک آسان عمل ہے تو وہ کہنے لگا یا علی وہ کون سا عمل ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نفس کو پاک کرنے کا عمل اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کا عمل اپنے آپ کو کسی کا دل نہ دکھانے سے بچانے کا عمل حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے دوستو اب ایک سوال جہاں درپیش آتا ہے کہ انسان کی روح مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے جب انسانی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سانس کا ربت کٹ جاتا ہے تو وہ نیک بخت ہونے کی صورت میں اسمانوں پر مقامِ آلہ علین میں چلی جاتی ہے یہ اس کی آرامگاہ ہوتی ہے جب چاہے جہاں چاہے کائنات میں آ جا سکتی ہے بدبخت ہونے کی صورت میں مقامِ سجین میں قید کر دی جاتی ہے اور یہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتی اور تا قیامت اس کا مستقر یہی ہوگا اے شخص یاد رکھنا اپنے آپ کو حکیر سمجھتا ہے تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اپنی خواہشات کو دوسرے انسان کی ضرورتوں پر قربان کرتا ہے وہ اس وقت مطمئن ہوگا اور اس کی روح ایسے جسم چھوڑے گی جیسے آٹے میں سے بال نکالنا حضرت خضرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے مالک الموت علیہ السلام میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش رہے اور آپ کی آنکھیں تھنڈی ہوں میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں قرآن مجید میں ارشاد ہے پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے یعنی موت کے بعد تم اپنے رب عزوجل کی طرف واپس کیے جاؤ گے اور حساب و جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے قرآن کی آیات کے مطابع پیغمبروں اور مومنے کی روح قبض کرنا ملائکہ رحمت کی ذمہ داری ہوتی ہے جو بہت ہی آرام سے اور لحاظ کرتے ہوئے انجام پاتی ہے روایات میں آیا ہے کہ مومنوں کی قبض روح ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے جو ان کی ایمان کی شدت اور زعف کے مطابق ہوتی ہے اور کافروں کی قبض روح سختی اور عذاب کے ساتھ ہے بعض اور روایات کے مطابق پیغمبروں کی روح ان کی اپنی اجازت سے قبض کی جاتی ہے بعض روایات میں قبض روح کی انسانی کے لیے سورہ یاسین اور صفات کے پڑھنے کو کہا گیا ہے بعض روایات میں مومن کی جان آسانی سے دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ اسے اس جگہ منتقل کیا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا جی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ